سورج اک چکا تھا اور وہیں دوسری طرف جو کشی اور انیر تھے وہ یہاں پر اب دیرے دیرے اٹھنا سروح ہو جاتے ہیں جیسے کشی کیا کہ وہاں پر کھلتی ہے تو اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ اپنے آس پاس کا نظارت دیکھنے کے بعد میں پوری طرح سے یہاں پر ڈرسی جاتی ہے اور اب اچانک سے اس کو کل رات ہوئے وہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں یاد آنے لگتا ہے جو اس کے ساتھ میں ہوا تھا اور اس کے بارے میں یاد کرنے کے بعد میں اس کی تو وہاں پر رونگ ٹیک کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ کیسے یہاں پر اس کا گلیشے پرین کوٹ پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ پچھلے دن کے بعد تھی کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑے خطرناک مونسٹر نے آٹیک کیا تھا جس کے ساتھ میں وہاں پر پوری طرح سے دبائی دبائی مچ گئی تھی واسطہ میں یہاں پر جب کشی ویپین کو دیکھتی تھی نا تو اس کے سامنے یہاں پر اس کو اسے لگتا تھا کہ یہاں پر سنتیس سے ان کا کوئی لڑاک اس کی ساتھ میں کیا ہی کر سکتا تھا حالانکہ اس نے واسطہ میں یہ نہیں سوچا تھا کہ اس بندے کے پاس میں اس طرح کی پاورز تھی کہ وہ بادلوں کے اوپر بھی کنٹرول کر سکتا تھا وہ بادل جو یہاں پر کسی کی بھی چھٹی چھڑانے کے لیے ریڈی بیٹے رہتے تھے لیکن وہ بادل بھی آج کل پتہ نہیں کیا رنگ روپ دکھانے لگے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی لڑاکوں کا ساتھ دینے لگتے ہیں آخرکار ان سوی بادلوں نے یہاں پر اتنی خطرناک تھا بھائی کیسے مچا دی فرسٹ ایلڈر یہ کیا ہو گیا ہمارا پورا گلیشن پلین کوٹ ختم ہو گیا یہاں پر تھوڑی سمیں بعد میں جو سیکنڈ ایلڈر تھی وہ بھی اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پر جو فرسٹ ایلڈر تھی وہ سکتی ہے ہاں تم نے صحیح کہا واسطوں میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے سب کچھ ہمارا گلیشن پلین کوٹ جو اتنا زیادہ سندر دکھتا تھا اتنا زیادہ آلی شان دکھتا تھا یہاں پر ہر جگہ ہمارے سٹوٹینٹس رہا کرتی تھی لیکن آج یہاں پر کچھ بھی نہیں بچا آج یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں بچی جس کے ساتھ میں ہم کچھ کر سکے چلو کوئی بات نہیں اب یہاں پر کیا کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں ہمارے پاس میں ایک چانس تو بستا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اپنے سٹوٹینٹس کے ساتھ میں ایسی کلیشن پلین کوٹ کو آپس سے ٹھیک کر دے اس کے ساتھ میں یہاں پر جلد سے خوش ہوتی ہے وہ سب ہی سکتی ہے سب ہی سن لو اب یہاں پر آج سے ویپین ہمارا ایک سب سے بڑا کٹر دوسمن ہے اگر یہاں پر وہ پھر سے دیکھتا ہے تو اس کے بعد میں کوئی بھی اس کو وہیں پر ہی جان سے مار سکتا ہے کسی کے پاس میں بھی ایک چھوٹ دی گئی ہے جو بھی اس کو وہاں پر مارے گا اس کو میں سادھنا ٹیکنک کے لیے بہت زیادہ اچھے چیزیں دینے والی ہوں اس کے بعد سننے کے بعد میں جتنی بھی سٹوڈینٹس تھیں وہاں کی وہ سب یہاں پر اپنے پیروکیوں پر آخر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں واسطہ میں ٹیچر آپ چنتہ نہ کریں ہم یہاں پر سب ہی کو اب یہ بتا دیں گے کہ ویپین ہمارا کٹر دوسمن بن چکا ہے کشی جلدی سے یہاں پر آنند سے کہتی ہے ایلڈر آنند اب آپ نے دیکھا نہ کہ اس نے یہاں پر کیا کیا ہے وہاں دوسری طرح اس کی بات سننے کے بعد میں آنند نصیل لائیا ہاں بہت زیادہ گلت ہوا ہے تمہارے ساتھ میں اب تم لوگ سب ہی سب یہاں پر بکھارے نے بن چکی ہو ایلڈر آنند آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں آخر کار آپ بھی تو یہی پہ تھے آپ کے دیکھے فٹی سر کپڑے لیکن سوڑی ہو سبی کو آپ فالتوں ہمارا مجاک نہ اڑائیے ہم تو بکھاری بنے ہیں کیا پتہ آگے آنے والا ٹائم آپ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہاں آپ نے یہاں پر خود دیکھا ہے کہ اب یہاں پر کیا ہوا تھا ویپین نے یہاں پر کیا کیا تھا اب مجھے لگتا ہے کہ آپ مارسٹریٹیجر پاویلین کے اندر جا کر اس کی بارے میں جارور بتائیں گے اور مارسٹریٹیجر پاویلین بھی ہماری مدد کرنے کے لئے ضرور ریڈی ہو جائے گا ہاں تم چنتہ مت کرو اب اس کو یہاں پر میں نہیں چھوڑنے والا اس کی تیزادہ ہمت کے ایسے ہو گئی اس نے یہاں پر مارسٹریٹیجر کے نام کو اچھالا ہے آخر کار وہ کیا سمجھتا ہے کہ مارسٹریٹیجر ایسے چھوٹی موٹی توپ کے گولے ہیں جو یہاں پر پسی بم کی طرح یہاں پر پوری طرح سے پس ہو جائیں گے لیکن نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے مارسٹریٹیجر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے وہ بڑے دھماکے کرنے والے توپ کے گولے ہیں ان کے سامنے تو یہاں پر راکسیز بھی تھر تھر کاپتے ہیں تو آخر کار ایک مارسٹریٹیجر دوسرے مارسٹریٹیجر کی ساتھ میں ایسا کیسے کر سکتا ہے تم چنتہ مت کرو اس کے بارے میں میں جلدی یہاں پر مکھیلے کے اندر بتانے والا ہوں یہاں پر وہ دونوں اسی طرح سے بات کر رہے تھے پینگ ایک جنگل کے اندر ویپین اور رینو دونوں دھڑام سے جرمین کی اوپر جا کر گرتے ہیں بات کچھ ایسی تھی کہ ویپین نے یہاں پر اپنی پوری انرجی کا یوز کر لیا تھا وہاں سے بھاگنے کے لیے اور اس کے علاوہ وہ یہاں پر بہت دور آ بھی چکا تھا جب وہ وہاں پر گرتا ہے تو جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ وہاں پر آس پاس کوئی ہے تو نہیں جو یہاں پر ابھی بھی کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو وہ تو بات کچھ ایسی تھی جب ویپین وہاں پر آنند کی ساتھ میں لڑ رہا تھا تو اسے سامنے یہاں پر اس کی پوری انرجی ڈرین ہو چکی تھی حالانکہ یہاں پر جب رینو نے اس کو اپنی انرجی دی تو اس کی ساتھ میں اس کے اندر تھوڑی وہ طاقت آ گئی تھی حالانکہ وہ بھی اب اس پوری جگہ پر آنے میں ڈرین ہو چکی تھی اس کی ساتھ میں اچانک سے اس کو یاد آتا ہے تو وہ رینو کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو رینو تھی نا ابھی تک بھی بے ہوس تھی حالانکہ اس کی ساکش تھوڑی تھوڑی سی چل رہی تھی لیکن ایسا تھا جیسے کہ اگر کوئی فون فم بار دیتا نا تو اس کے بعد میں سائد رینو ہمیسا کیلئے سرگ صدھار جاتی بات کچھ ایسی تھی وہاں پر کچھ ہوا یہ ایسا تھا جب ویپین نے اس کے اندر شاف انرجی ڈالی تھی نا تو اس کے بعد میں سے یہاں پر جو رینو کی سکتی تھی وہ تھوڑی بہت تو لوٹ آئی تھی حالانکہ وہ اتنی نہیں لوٹی تھی جس کے ساتھ میں وہ اس کی ٹوٹے ہوئے میڈی ڈیرنس کو واپسے ٹھیک کر سکے حالانکہ پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت وہ جانس تو فون کی سکتا تھا نا ویپین اب پھر سے رینو کے ایک بار جانس کرنے لگتا ہے تو وہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ابھی رینو بہت زیادہ پوری گم بھی حالت کے اندر لگ رہی تھی کیونکہ اس کے اندر کی جو سیروپ بندو تھے جس کے اندر سے یہاں پر وہ سبھی سبھی اینرزی ادھر سے ادھر ٹیلیپورٹیشن ہوتی رہتی تھی تو اس کے ساتھ میں وہاں پر پوری طرح سے چکنا چور ہو گئے تھے وہ اس طرح سے بکھر گئے تھے جیسے کہ یہاں پر کوئی کانس کا ٹکڑا ہو اور اس کے اندر کوئی اس نے پتر فک کر مار دیا ہو اسی طرح سے وہ سبھی سبھی بکھر چکے تھے چلو ایک بار دیکھتا ہوں کہ کیا میں یہاں پر اس کے اندر کچھ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ وہیپین جلدی سے اپنے پاس میں سے کچھ سوئیاں باہر نکال لیتا ہے اور ان سبھی کو ہوا کے اندر اتارتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر وہ ہر ایک سیروپ بندو کے اوپر ان سبھی سوئیوں کو لگا دیتا ہے لیکن اس بار جب ویپین اس کے موڑی کے اندر وہ انرچی ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ میں یہاں پر وہ پہلے سے ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ جب انرچی ڈالنے پر یہاں پر رینو کی سریر پوری طرح سے سکڑ جاتا تھا حالانکہ اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جب رینو نے اپنے پوری انرچی کا یوز کیا تو اس کی سیروپ بندو میریڈینز کے ساتھ میں یہاں پر سبھی سبھی وہ جو اندر دھاگے تھے وہ سبھی ٹوٹ چکے تھے اور جو کیڑا اس کے اندر ڈالا گیا تھا وہ بھی وہیں پہ نہیں نسٹ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی یہاں پر ابھی بہت بڑی حالت یہاں پر ہو چکی تھی کیونکہ اب یہاں پر سائد ہی کبھی رینو اپنی چادل آگے بڑھا سکتی تھی چلو کوئی بات نہیں مجھے یہاں پر ٹرائے کرتے رہنا چاہیے ویپین اتنا سوچتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر اب وہ دیکھنے لگتا ہے لیکن یہاں پر آج تک اس نے ایسا کبھی بھی نہیں سنا تھا کہ یہاں پر کوئی میریڈینس کو واپس بنا سکتا ہے جو ٹوٹے ہوئے میریڈینس تھے ان کو جوڑنا بہت زیادہ مسکل تھا یہ کچھ ایسا تھا جیسے کہ یہاں پر کسی مجھے نگے ٹوٹے ہوئے دل کو واپس جوڑنا چلو چلو کوئی بات نہیں یہاں پر میں سب کچھ کر دیتا ہوں گا میں یہاں پر کچھ بھی کر سکتا ہوں چاہے سے میں نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہوگا لیکن آگے آنے والے سمیں کے اندر ویپن تو وہ کر سکتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا سائد یہاں پر کوئی نائنسٹار مارسٹر ٹیچر یا کوئی نائنسٹار ڈوکٹر یا کوئی الکمیسٹ بھی ایسا کچھ نہیں کر پائے گا حالانکہ پھر بھی ویپن تو الگ ہے الگ تیرے بازم سورگی لائبریری اور سافٹ انرجی ہے تو ان کے ساتھ میں یہاں پر کچھ بھی روک کر سکتا ہے ویپن تھوڑی دیر اور سوچ جار کرتا ہے لیکن یہاں پر اس کو ایسا کچھ بھی نئے مل پاتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے پہلے تھوڑی بہت کتابیں بھی تابیں پڑھنی ہوگی اور اس کے ساتھ میں مجھے ڈوکٹر اور الگمیسٹ کے اندر بھی تھوڑا بہت آگے بڑھنا ہوگا جس کے بعد میں میں یہاں پر کچھ کر سکتا ہوں چلو پہلے میرے کو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے کیونکہ میرے اندر پوری انرجی پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اس کے ساتھ ویپن جلدی سے اپنے پاس میں سے ایک گولی نکالتا ہے اور اس کو گپ کر کر کھا جاتا ہے اس کے بعد میں تھوڑی بہت انرجی کو اپس سے ریفیل کرنے کے بعد میں ویپن لگ جاتا ہے پھر سے کام پر اور وہ پھر سے رینو کے اندر انرجی کو ڈالنے اور بند کرنے لگتا ہے بہت ساری کوششوں کے بعد میں آخرکار جو رینو کے اوپر وہ چوٹے لگے ہوئی تھی جو کٹستے وہ سبھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگتے ہیں ہم چلو بڑیا ہے آخرکار یہاں پر کچھ کام تو کر رہا ہے نا ویپن بار بار اپنے انرجی کو بوشٹ کرتا گولیا لیتا اور انرجی کو بڑھا کر پھر سے کام پر لگ جاتا تھا یہاں پر دھیرے دھیرے کرتے ہوئے آخرکار اس کو یہاں پر ایک دن ہو چکا تھا ویپن اپنے آپ کو اور یہاں پر جو رینو تھی اس کی بوڑی کو بھی دھیرے دھیرے ٹھیک کرتا جا رہا تھا رینو کی بوڑی کے اندر پہلے جاتا صدار آ چکا تھا حالانکہ یہاں پر ابھی تو میریٹنس کی پروبلم تو سول نہیں ہوئی تھی لیکن ابھی ویپن اس کو اٹھا تو سکتا ہی تھا بات کچھ ایسی تھی کہ ہوا کچھ ایسا تھا جب آنندر نے ویپن کے اوپر اٹیک کیا تھا تو اس کے بعد میں اس کی حالت پوری طرح سے خراب ہو چکی تھی یہاں پر یہ کچھ ایسا تھا کہ اس اینرجی کے دھوڑے بہت کن یہاں پر ویپن کے بوڑی کے اندر چلے گئے تھے حالانکہ صاف اینرجی ہوتے ہوئے اس کو کچھ چاٹا چوٹ نئی پہنچنے والے تھی اس جگہ سے تو وہ پوری طرح سے ریکار ہو چکا تھا لیکن اب بازی تھی رینو کی اب یہاں پر ایسی جیو کے اندر پوری طرح سے کام چل رہا تھا ویپن کے ماتھے کی اوپر پسین کی اوپسین آتے جا رہے تھے حالانکہ کسی کے اوپر وہاں پر کچھ اور چیزیں ہوتے ہیں تو یہاں پر ویپن کے پاس میں الگی چیز تھی اس کے پاس میں تھی سویا جس کے ساتھوں وہ ایکیو پوائنٹس کرنا چاہ رہا تھا چل ویپن چل بس ہونے والا ہے بس تیری سٹوڈن واپس اٹھ جائے گی بس تھوڑی دیر لاش ٹائم ویپن لاش ٹائم تیر کو یہاں پر سب کس ٹیک کرنے میں لگانا ہوگا کیونکہ اب یہ ایک ایکیو پوائنٹ اور اس کے بعد میں یہاں پر اگر ویپن سفل رہا تو اس کے بعد میں رینو پھر سے اٹھ جائے گی چل ویپن ہو جا سرو اس کے ساتھ میں ویپن پھر سے ایک اور بار سویا کو اوپر اچھالتا ہے اور یہاں پر اپنے انگلیوں کا یوز کرتے ہوئے پچ 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 کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی ہوا کے اندر کچھ ساؤنڈ سے ویپریشن ہونے لگتی ہے اگلے پل ویپن پھر اب وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے انگلیوں سے جادو منتر کرنے لگتا ہے اور اپنے انرجی کو وہاں پر سوئی کے اندر سے بلکل چھوٹے چھوٹے ریسم کی دھاگو کے ساتھ میں اس کی بوڑی کے اندر بیجنے لگتا ہے